بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پانچ اکتوبر دو ہزار اکیس میں اس وقت جہلم میں ہوں آپ جہلم کا مشہور چوب دیکھ سکتے ہیں مبی کے خوبدار و علمدار ہیں علماء دیوبن اسلام کے غلقان ہیں علماء دیوبن آقا کے وفادار ہیں علماء دیوبن حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو اوڑ چینل ایکسپورنگ دین ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو ویڈیو کا پسے منظر تو معلوم ہو گیا ہوگا اگر نہیں معلوم ہوا تو میں کچھ اس کا پسے منظر پیش کرتا ہوں مفتر تارک مصور صاحب جن کا تعلق کراچی سے ہے اور اسی طرح ان کا تعلق دیوبن سے بھی ہے اور دوسرے طرح انجینئر محمد علی مرزا جس کا تعلق جیلم سے ہے مرزا بیٹک میں بیٹھ کر جسے وہ اپنی ریسرچ سینٹر کہتا ہے اس میں کچھ لوگوں کے سامنے اور کیمرے کے سامنے بیٹھ کر بہت سے غلط باتیں متقبرانہ انداز میں کرتا ہے بہت سے علماء کو مناظرے کا چیلنج بھی کرتا ہے اسی طرح مرزا نے مفتی صاحب کو بھی چیلنج کیا اور کہا کہ آپ کے پاس قیامت تک کا ٹائم ہے کہ آپ آئیں اور بات کریں اور یہ کہنے لگا میری یہ کرامت ہوگی کہ آپ نہیں آئیں گے ہوا یہ کہ پھر مفتی صاحب کراچی سے جیلم آئے اس سے بات کرنے کے لئے لیکن مرزا جیلمی غیب ہو گیا ڈرپوک کا بچہ ڈرپوک ہی ہوتا ہے اس بات کو ثابت کر دیا مرزا جیلمی سے جن باتوں پر مفتی صاحب بات کرنے آئے ان میں سے دو مہین باتیں یہ ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پر بات کرنا جس میں صرف ہے رست حضر امیر معاویر رضی اللہ عنہ اور حضر صفیان رضی اللہ عنہ اور دوسری ایک کتاب جو علماء دیوبند کی ہے اس کا نام المہند علی المفند ہے یہ کتاب بسیکلی کیا ہے اس کا تھوڑا سا فصل منظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں المہند علی المفند ایک کتاب ہے جو حضرت مولانا خلیل احمد سہالن پوری رحمت اللہ عنہ نے لکھی ہے ہوا یہ تک ہندوستان کے معروف شخصیت حضرت مولانا احمد عزا خان بریلوی 1906 میں حرمین دشریف لے گئے وہاں مکہ اور مدینہ کے کچھ علماء سے ملاقاتیں کی اور ان کو علماء دیوبند کی عبارات غلط انداز میں پیش کر کے ان سے فتوہ لیا علماء دیوبند میں سے بالخضوص چار علماء کے حضرت مولانا قاسم رانوتوی رحمت اللہ عنہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ حضرت مولانا اشتفری تانوی رحمت اللہ عنہ اور حضرت مولانا خلیل احمد سہالن پوری رحمت اللہ عنہ ان چار حضرات کی مختلف کتابوں سے مختلف عبارات نکالیں اور ان کو غلط انداز سے پلٹ کر کے عرب علماء کے سامنے پیش کیا اور ان سے کفر کا فتوہ لیا ظاہر سی بات اب اردو تو جانتے نہیں تھے اور برائرات تو پھر عرب علماء نے یہ فتوہ جاری کر دیا کہ جن کا یہ عقیدہ ہے وہ کافر ہیں ان میں سے بہت سی باتیں تھی لیکن میں کچھ کا ذکر کروں گا احمد رضا خان بریبی نے کہا کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے نبوت کا سلسلہ اللہ رب العزت نے ختم نہیں کیا نعوذ باللہ گویا کہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ ختم نبوت کے ممکن ہیں نعوذ باللہ بہت بڑی تحمت بہت بڑا جھوٹ ہے اور اسی طرح یہ بات بھی کہے کہ ابلیس کا علم اللہ رب العزت سے زیادہ ہے اور پھر حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ سے یہ بات منصوب کی کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اتنا علم ہے کہ یہ تو علم کسی عام آدمی کے پاس بھی ہو سکتا ہے بلکہ کسی پاغل اور جانور کے پاس بھی ہو سکتا ہے یہ وہ غلط عبارتیں تھیں جو علماء دیوبند کی طرف منصوب کی گئیں اور مولانا احمد رضا خان بریلوی نے فتوہ تو لے لی اور یہاں ہندوستان آ کر کتاب چھاپ دی جب کتاب چھپی تو حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے عرب علماء سے بڑی تفصیلی بات چیت کی اور کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں انہوں نے عبارات غلط پیش کی تھی یہ جو کتاب احمد رضا خان بریلوی نے لکھی اس کے جواب میں علماء دیوبند نے بہت سے مستند کتابیں لکھی اس کی تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا بہرحال حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے جو تفصیلی بات چیت کی تو عرب علماء نے کہا ہم آپ کو چھپیس سوالات دیتے ہیں عقائد کے بارے میں آپ ان کا جواب ہمیں دے دیں بسی کے لئے ان چھپیس سوالوں کے جوابات المحند علی المفند ہے اور جب یہ کتاب لکھی گئی یعنی المحند علی المفند علماء دیوبند نے لکھی تو اس پہ بہت سے علماء کے دستخط بھی تھے اس میں ہندوستان کے بہت بڑے علماء مصر کے علماء عرب کے علماء اور شام کے علماء بھی شامل تھے اور کہا کہ یہ ہے ہمارے علماء دیوبند کا عقیدہ بسی کے لئے المحند کہتے ہیں ہندی تلوار کو اور المفند کہتے ہیں جھوٹے اور مکار آدمی کو تو یہ تھا المحند علی المفند کا تھوڑا سا جائزہ تو وہ ویڈیو کو مزید لمبا نہیں کروں گا ان دونوں باتوں پر تفصیل سے بات ہونی تھی تو مرزا جہرمی نے سامنے نہیں آ کر اپنے آپ کو مزید بدنامی سے بچا لیا اور مفتی طارق مصر صاحب نے اس متقبر آدمی کا غرور اللہ کے حکم سے خاخ میں ملا دیا ناظرین اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے ہمارے ویڈیو پسند آئی ہے